بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کراؤن سٹار نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں پراشاہید آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کریں گے اوباروں سے جہاں پہ تحصیل رپورٹر فیدا حسین رند کے مطابق اوباروں نظر رونتی میں گورنمنٹ وائز پرائمری سکول پتھان خان رند کئی سالوں سے بند گاؤں والوں نے پاکستان سٹیزن پورٹل پر کئی اپلیکیشنیں دی لیکن ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر احمد دین میرانی جھوٹ پر مبنی جواب دیتا رہا اور کہتا رہا سکول اوپن ہے گاؤں والے جھوٹے ہیں لیکن چیف بائیومیٹرک آفیسر گھوٹ کی زینب جھانداد نے گاؤں والوں کے موقف کی تائید کرتے ہوئے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کے جھوٹ سے پردہ اٹھا دیا چیف بائیومیٹرک آفیسر نے ریپورٹ میں لکھا کہ گورنمنٹ وائز پرائمری سکول پتھان خان رند کے جتنے وزٹ کیے ہیں ہمیں سکول بند ملا ہے ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ نوٹس لے کر ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر گھوٹ کی کے خلاف ایکشن لیا جائے